دوستو سلطان رائی کی برسی کے موقع پر سلطان رائی کے دو بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہمیں تو کافی عرصے تک پتا نہیں تھا کہ سلطان رائی کے یہ دو بھائی ہیں اکثر اوقات سلطان رائی کی برسی پر یہ دونوں مل کر کام سمحالتے تھے ایک بار اتفاق سے پتا چلا کہ یہ دونوں سلطان رائی کے بھائی ہیں ان سے جب انٹرویو میں خصوصی گفتگو ہوئی تو بوری دلچسپ باتیں سامنے آئیں اور وہ باتیں سن کر کسی بھی انسان کی آنکھوں میں آنسوا سکتے ہیں دوستو سلطان رائی کے دو بھائی جوید اور پرویز ان کی برسی کے موقع پر انتظامات کرتے دکھائی دیتے تھے تاہم پہلی بار انکشاف ہوا کہ ان کا مرہوم سے کیا رشتہ ہے ان سنسلے میں جوید سے بات ہوئی تو ان کی بیوی کی غیر حاضری کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کہا کہ مرہوم کی خواہش تھی کہ اس کے اہل خانہ امریکہ منتقل ہو جائیں شاید ان کی بیوی ان کی اسی خواہش کے احترام میں امریکہ میں ہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہی بھائی کی بہت بڑی گلتی تھی کہ وہ اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس جہان سے رخصت ہو گئے آخری مرتبہ وہ ویزا کی وصولی کے لیے اسلام آباد سے واپس لوٹ رہے تھے کہ جان سے ہاتھ دو بیٹھے انہوں نے بتایا کہ مرہوم کے لیے امریکہ میں بھی قرآن خانی کروائی جاتی ہے جوید نے اس عمر پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نا جانے کیوں ان کو اپنی فیملی امریکہ شفٹ کرنے کی بیچانی تھی حلانہ کے پاکستان نے انہیں سب کچھ دیا اس ملک سے انہوں نے دولت عزت شہرت ملی لیکن انہوں نے اس کی نفی کی اور یہی ان کی سب سے بڑی گلتی تھی جوید نے مرہوم کی بیوہ اور بیٹیوں اور بیٹوں کے عدد موجود کی کے بارے میں زہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ شاید یہ ان کی نفرت ہے کہ اس ملک میں ان کے باپ کو عزت شہرت ملی اور ان سے ان کا باپ چھین لیا مرہوم نے ساری زندگی اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچا کبھی ستیلی ماں کی خدوت نہیں کی ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ان کی عزت سے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا جس کا مو بولتا ثبوت ہمارا گھر اور رہن سہن ہے جس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے سلطان رہے کی دولت میں سے کچھ نہیں لیا زندگی بھر ان کی خواہش رہی کہ ہم ان سے کچھ مانگے لیکن ہم خوددار لوگ ہیں ہم نے کبھی ان کی دولت پر نظر نہیں رکھی اور ہمیں اس پر فخر ہے لیکن ہم ہر سال سلطان رہے کی برسی پر اس طرح ختم کا احتتام کرتے رہیں گے جو ہمیں دلی سکون دیتا ہے